محلہ لاجپت نگر مرادباد میں مشہور بزرگ حضرت حافظ سید باقر علی شاہ صاحب المعروف حضرت پہلوان شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمت اللہ علیہ کے آستانہ آلیہ پر تئیس ربیل اول شریف مطابق دس نومبر کو بعد نماز عشاء قطب الاقتاب قطب العالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے قل شریف کی ماہانہ محفل روایتی انداز میں منقض کی گئی جس میں کوویڈ نائنٹین کی گائیڈ لائنز کے مطابق محدود تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی آستانہ آلیہ کے سجادہ نشین و متولی اور آل انڈیا خانقاہی ایک تمشن کے نائب صدر حافظ افتخار حسین چشتی سابری کی نگرانی میں اور درگا قطب عالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ گنگوہ شریف کے سجادہ نشین و متولی پیر طریقت حضرت الہاش شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی سابری نومانی کے خلیفہ مجاز حافظ شاہد حسین قدوسی سابری کے زیرے احتمام منقضہ اس نورانی محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا بعدہو گلہائے ناتو مناقب پیش کیے گئے نو عمر مدہ رسول حافظ محمد طالب نے اس موقع پر کچھ اس انداز میں ناتے پاک کا نظرانہ پیش کیا موسیقی بزرگ سنا خواہ حاجی بحمد عطیق سابری نے بھی اس موقع پر نظرانہ عقیدت پیش کیا روان مصطفہ ویجان اولیاء مولا علی بہار گلستان اولیاء مولا علی بہار گلستان اولیاء روان مصطفہ نوجوان ناتگو شاعر منصور زادہ تنویر جمال عثمانی نے اس بز میں کچھ اس انداز میں اپنا ناتیہ کلام پیش کیا ہر شخص کو اپنے سے بڑا جان دیا ہے میں نے شہبت ہاتا کہا مان دیا ہر شخص کو اپنے سے بڑا جان دیا ہے ہر شخص کو اپنے سے بڑا جان دیا ہے یہی تو سرکان کی صیرت ہے یہی صیرت ہے سرکان کی اپنی شریف کا حصور اس طرح سے ہے کہ ہر شخص کو سرکار فرماتے ہیں آستانہ آلیاء کے سجادہ نشین حافظ افتخار حسین صابری نے بھی اس موقع پر نات پاک کا نظرانہ پیش کیا دل میں ہو یاد تیری دو شیطن ہائی ہو جل تو خلمت میں عجب انجمان آئی سبحان اللہ سبحان اللہ جل تو خلوت میں عجب انجمان آئی ہو دل میں ہو یاد تیری گو شیطن سبحان اللہ سبحان اللہ محفل ناتو مناقب کے بعد قل شریف پڑھا گیا اور دعا کی گئی حافظ افتخار حسین چشتی صابری نے دعا فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدایں بلند کین محفل ناتو مرد راضی عطا فرمائی میری والدہ مردہ مردومی صحیح السلام کی عطا فرمائی انہیں بلکت عطا فرمائی ان کا سایہ تحذیر فائم اتنا اور خصوصی طور سے مولا برخصوص ہمارے مکرم منصور عثمان صاحب کو صحیح السلام کی عطا فرمائی ان کی عمر میں بلکت عطا فرمائی مولا ان کی جو بھی کچھ تخلیف ہیں اللہ اپنے حبیر پاک کے سطن میں ساہر آستانہ کے سطن میں اپنے حبیر پاک کے سطن میں مولا انہیں سب تو اپائے تحمیر تک پہنچاتے ہیں اللہ عبد الراضی عطا فرمائی ان کا سایہ مولا ہمارے شہر پر تحذیر تحذیر اہم ہے ان کے بچوں کو پر تحذیر تحذیر اہم ہے اور جن لوگوں نے مسجد معاوں کی قیداؤں کی قیداؤں کی قیداؤں کی قیداؤں کی قیداؤں کی قیداؤں اور خصوصاً ہمارے محترم ڈاکر سمسان صاحب قل شریف و دعا کے بعد سبی حاضرین کی خدمت میں قدوسی لنگر پیش کیا گیا اس نورانی محفل میں درگاہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین اور آل انڈیا خانقاہی اکتہ مشن کے نائب صدر الحاصل سید احمد کمال عرف گلومیا درگاہ حضرت سید قربان علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین صوفی امیر حسین چشتی سابری درگاہ حضرت شاہ ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے نائب سجادہ نشین خلیفہ سید یوسف علی قدوسی سابری درگاہ حضرت شاہ محمد عساقمی رحمت اللہ علیہ سے الہاج محمد ندیم عساقی الہاج ڈاکٹر شمشاد حسین سابری راحت حسین کلیمی ساجد نبی خان حافظ مسود عالم چشتی سابری فضل حق سابری محمد سید قدوسی راحت علی محمد نظام قدوسی محمد سابر قدوسی محمد شہباز قدوسی محمد حسین قدوسی محمد طاہر قدوسی محمد انزار قدوسی نور الاسلام قدوسی حافظ و قاری شان عالم نئیمی منیر احمد سابری وغیرہ سمیت کافی تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات موجود رہے آخر میں خلیفہ حافظ شاہد حسین قدوسی سابری نے سب کا شکریہ ادا کیا محمد حسین قدوسی